موسیقی پرپریشن آف کارباکسلک ایسیڈز ابھی تک ہم لوگ دو میتھڈز دیکھ چکے ہیں کارباکسلک ایسیڈ کو پرپیئر کرنے کے لیے سب سے فرس جو میتھڈ ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی پرائیمڈی الکوہل سے کارباکسلک ایسیڈ پرپیئر کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو آکسیڈائز کرتے ہو in the presence of some آکسیڈائزنگ ایجنٹ اور وہ پرائیمڈی الکوہل ایک الڈی ہائیڈ یویل کرتا ہے پھر آپ اس الڈی ہائیڈ کو آکسیڈائز کر کے فردر in the potassium diacromate solution یا potassium permanganate solution بغیرہ کے اندر یا کسی ویک آکسیڈائزنگ ایجنٹ کی پرزنس میں بھی یہ ریاکشن ہو جاتا ہے اور آپ ایک کارباکسلک ایسیڈ یویل کرا سکتے ہو then we saw کہ آپ کسی الڈی ہائیڈ یا کی ٹون یا بیسیکلی جو کاربن آئل کمپاؤنس ہیں ان کو آپ ڈیریکلی اکسیڈائز کروا سکتے ہو الڈی ہائیڈز کو in the presence of ویک آکسیڈائزنگ ایجنٹ اور کی ٹونز کو very strong آکسیڈائزنگ ایجنٹ بیکاوز کی ٹونز میں sigma bond breaking involved ہوتی ہے اور bond cleavage کی وجہ سے دو کارباکسلک ایسیڈ کی ٹونز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگوں نے pop off rule بھی ڈسکس کیا تھا second جو ہم لوگوں نے last time method ڈسکس کیا تھا وہ تھا alkane nitriles alkane nitriles میں ایسے compounds تھے جن میں nitriles group attached تھا جو کہ یہ group کہلاتا ہے یہ بالکل کاربن آئل group کی طرح behave کرتا ہے ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں اور آپ نے پورا process دیکھا تھا کہ alkane nitriles کس طریقے سے hydrolysis کے تھو کارباکسلک acids yield کرتے ہیں آج ہم لوگ ایک third method دیکھنے لگے ہیں جو کہ ہے using grignard regions grignard regions کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہ آج کا lecture ہوگا یہ بہت ہی technical ہوگا سو آپ نے تھوڑا گھوڑ سے سننا ہے اس کو grignard regions جو ہوتے ہیں یا ایسے compounds ہوتے ہیں جس میں magnesium کے ایک طرف halogen group اور دوسری طرف alkyl group attached ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کافی دفعہ grignard regions پہ بات کر چکے ہیں already کہ magnesium جو ہوتا ہے یہ definitely metallic ہے it's positive اور جو یہاں پہ r group ہوتا ہے this r definitely starts from carbon تو یہ ہم یوں کر دیتے ہیں ch2 ch3 ٹھیک ہے ایک طرف ethyl group لگا ہوئے تو یہ جو carbon ہوتا ہے this is electronegative so this carbon basically acts as nucleophile اور nucleophile اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ grignard region کے جتنے بھی reactions ہیں ان سب میں basically یہ سب سے پہلے یہ والا جو carbon atom ہے نا یہ attack کرتا ہے substrate molecule کے اوپر ٹھیک ہے so let us see کہ یہ reactions کس طریقے سے proceed ہوتے ہیں سب سے پہلا step یہ ہوتا ہے مثلا ہم کوئی بھی ایک compound لے لیتے ہیں substrate molecule ہم carbonyl group بھی لے لیتے ہیں چلو carbonyl group میں آپ کو پتا ہے carbonyl compounds کے اندر this oxygen is negative and carbon is electropositive اور ہوگا یہ کہ یہ جو carbonyl item ہے جو ethyl group کا nucleophilic carbon ہے یہ attack کرے گا اس electrophilic carbon کو substrate molecule کے تو basically یہ اس کے اوپر آکے attach ہو جائے گا تو یہ c کے ساتھ ایک ch2 ch3 attach ہو جائے گا اور اس والے carbon کے ساتھ ایک magnesium اور ساتھ ایک x ابھی تک جوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے but the problem with this carbon is now کہ اس carbon نے ایک extra bond بنا لیا ہے so there is a positive charge دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو carbon تھا اس کے نیچے کے سائٹ پہ double bonded oxygen تھا اور دو سائٹوں پہ arms خالی تھیں جو کہ depend کرتا ہے الی ہیڈ یا کیٹوں تھا so اب اس carbon نے اوپر چونکہ ایک bond بنا لیا ہے تو اس کے bonds زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ کیا کرے گا کہ یہاں سے یہ double bond جو ہے یہ اس والے oxygen کے اوپر shift ہو جائے گا اور جب oxygen کے اوپر shift ہو گا تو basically oxygen کے اوپر ایک negative charge آ جائے گا اور یہ جو negative charge ہے یہ پھر کیا کرے گا کہ oxygen اس magnesium کو hit کرے گا چونکہ یہ magnesium جو ہے یہ positively charged ہے تو سب سے پہلے تو یہ یہاں سے جو یہاں پہ shift ہو گا یہ electron pair یہ electron pair جب shift ہو گا تو carbon نے جو positive charge تھا وہ ختم ہو جائے گا اور magnesium پہ ایک positive charge آ جائے گا اور یہ oxygen اس magnesium کے ساتھ react کر کے یہاں پہ omg x attach کر دے گا ٹھیک ہے یہ general mechanism ڈیجنٹ کے ہر reaction میں یہی steps follow ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں repeat کر دیتا ہوں steps بہت simple سے ہیں کہ سب سے پہلے جو nucleophilic carbon ہے جو بالکل magnesium کے ساتھ والا ہے وہ attack کرتا ہے electrophilic atom کو جو کہ substrate molecule کا electrophilic atom ہے اس کے ساتھ جا کے bond بنا لیتا ہے اور پھر depends کہ آپ کا bond break ہوگا oxygen پہ negative charge آئے گا اور mgx ہمیشہ اس کے ساتھ آ کے attach ہوتا ہے پھر اسے next step میں آپ یہ کرتے ہو کہ ہمیشہ grignet regions جو ہیں وہ hydrolyze ہوتے ہیں آپ اس کے اندر HOH ڈالو گے یعنی in the presence of acidic medium یہ ہوتا یوں ہے کہ جو positively charged mgx ہے اس کو hydroxyl group attack کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اپنے ساتھ abstract کرا لیتا ہے تو ایک آپ کے پاس mgx OH یہ آپ کے پاس ایک final product بنتا ہے اور دوسرا product یہ بنتا ہے کہ جہاں سے mgx ہٹ جائے گا تو یہ H پلس oxygen جا کے اس کو attack کرے گا تو آپ کے پاس ایک product بن جائے گا C CH2 CH3 اور یہاں پہ O کے ساتھ ایک H آ کے attach ہو جائے گا باقی دونوں arms خالی ہیں ان باقی دونوں arms کو اگر میں fill کر کے دونوں پہ H لگا دوں ٹھیک ہے so now you know کہ یہ formally hide ہے جس کا آپ نے reaction start کروایا ہے grignet region کے ساتھ جو کہ ethile group کا grignet region ہے جب اس formally hide reaction آپ نے کروایا تو یہاں پہ H اور یہاں پہ H اور H تو آپ کے پاس ایک alcohol بن گیا ہے جو کہ primary alcohol ہے and this is basically propanol کیونکہ اس میں تین carbon items ہیں ٹھیک ہے یہ reaction ابھی آپ نے دیکھا ہے this is interesting from the point of view کہ آپ formally hide جس میں صرف ایک carbon ہے اس goals کے بارے میں آپ already discuss کر چکے ہیں سب سے پہلا جو ہم نے method دیکھا تا preparation of carboxylic acids کا primary alcohol جب oxidize ہوتے ہیں give healthy and finally carboxylic acids in a two step process تو یہ جو آپ کے پاس propanol produce کر دیا ہے propanol جو oxidize in the presence of weak or strong oxidizing agent depends propanol ڈی and then آپ further oxidize کر آکے propanol ایک acid produce کروا سکتے ہو but wait اس سے کیا فائدہ ہوا مطلب یہ تو اس process پہ گھور کرو جو میں نے آپ کو سارا method بتایا ہے آپ نے formaldehyde سے کہانی start کی formaldehyde میں ایک regnet region ڈالا اور پھر ایک آپ میڈیٹ چیز بنی پھر اس کو آپ نے hydrolize کیا آپ کے پاس ایک alcohol آیا اس کو دوبارہ ایک aldehyde آگیا تو کیوں نہ ہم directly اس والے aldehyde کو oxidize کرا لیتے ہم نے formaldehyde سے کہانی start کی اس کو اتنا خپ کرنے کے بعد ہم نے propanol بنائی اور پھر اس کو ہم نے oxidize کیا اس میں کام کی بات یہ کہ اگر میں formaldehyde کو ڈائریک oxidize کرواتا نا let's say this is formaldehyde and if I oxidize it in the presence of some weak or strong oxidizing agent so I will make formic acid ya methanoic acid جس کو بولتا ہو یعنی آپ نے HC double bond OH سے کہانی start کی اور آپ کے پاس HC O OH produce ہو گیا but the problem is کہ آپ اس acid کے علاوہ کوئی اور acid produce نہیں کروا سکتے تھے so جو آج آپ نے method دیکھا اس سے آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ gregnate region کو استعمال کرتے ہوئے formaldehyde کی chain لمبی کروگے سب سے پہلے لمبی آپ اپنی مرضی سے کرا سکتے ہو مثلا اگر آپ نے H C O H لیا اور اس کے ساتھ آپ نے ایک regnate region اٹیج کرانا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر تو آپ یہاں پہ 6 carbon atoms یعنی آپ ہپٹائل group لگا دیتے ہو ہپٹائل group لیٹ سے آپ نے یہاں پہ لگا دیا تو اب یہ ہو گا کہ ہپٹائل group جو ہے اس carbon کے ساتھ باند ہو جائے گا اور اوپر اس reaction کا product بنے گا after hydrolysis with regnate region تو یہ بنے گا کہ اس carbon کے ساتھ ایک طرف OH attach ہو جائے گا اور دوسری طرف آپ کے پاس ہپٹائل group ہپٹائل میں 7 ہوتے ہیں میں 6 لکھا بات پہلے octanol بن گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے and this is now primary alcohol اب octanol کو آپ oxidize کرا octanol بنا سکتے ہو اور پھر آپ اس کو دوبارہ oxidize کروا کے آپ octanoic acid produce کروا سکتے ہو ٹھیک ہے so this method actually allows you to produce any carboxylic acid using simply formaldehyde اور آپ کو یہ بھی پتا ہو چاہے کہ formaldehyde کہ سے آیا ہے آپ simply methane کو اگر oxidize کراتے ہو in copper tube at an elevated temperature i guess 300 400 temperature پہ کراتے ہو at high pressure so extreme conditions کے اندر آپ پڑھ چکے chapter no. 4 chapter no. 8 کے starting کے lectures میں کہ methane converts to methyl alcohol and then you can further carry on this reaction once again copper tube کے اندر oxidation ہو جاتی ہے اور پھر سے یہ aldehyde produce کر دیتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو آپ دوبارہ یہی والا reaction کروا کے ایک دفعہ پھر اگر یہی ساری conditions دوبارہ رکھو تو آپ formic acid بھی produce کروا سکتے ہو بیٹار پرپوس ہے کہ آپ formic ھائٹ produce کروا لو تو formic ھائٹ کو پھر گرگنیڈ ریجنٹ کے اوپر لے جاؤ اور آپ اپنی مرضی سے گرگنیڈ ریجنٹ میں الکائل گروپ اٹیج کرو اور اپنی مرضی کا carboxylic acid produce کرا دو ٹھیک ہے اس پروی is the way this is one of the ways کہ آپ ایک alkane سے carboxylic acid تک پہنچ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا بیسکلی آج کا جو لیکچر تھا نا it was split into three parts سب سے پہلا part آپ دیکھ چکے ہو ٹھیک ہے اب دوسرا part دیکھتے ہیں اگر میں گرگنیڈ ریجنٹ جو ہیں ان کو instead of reacting with h co h یہ جو میں نے آپ کبھی reaction کر ری گرگنیڈ ریجنٹ کا اگر میں گرگنیڈ ریجنٹ کو فرمیل ڈی 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 ای ڈی 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 ریجنٹ کے ساتھ reaction کر و ڈی 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 پھر سے اپلائے کرو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو کاربن ایٹم ہوگا پروپائل کا starting ویل اس کاربن کو attack کرے گا یہ bond اوپر کی طرف shift ہوگا oxygen پہ negative charge آ جائے گا oxygen mgx کے ساتھ bond بن لے گا پھر after hydrolysis یہ ہوگا کہ mgx کے ساتھ OH اٹی ہو جائے گا اور finally یہاں پہ ایچ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو overall your product would be یہ جو پورا لکھا ہوا ہے یہ پورا آپ کا product بن جائے گا یہاں پہ نیچے پروپائل گروپ attach ہو جائے گا ٹھیک ہے now you know کہ یہ آپ کے پاس کیا چیز بن گئی ہے this is basically once again an alcohol but this time it's not a primary alcohol جس carbon atom کے اوپر OH group attached ہے اس کے اوپر مزید دو alkyl chains لگی ہو ہیں so that means this is now a secondary alcohol and آپ یہ بات پہلے پڑ چکے ہو کہ if you oxidize a secondary alcohol کی اگر آپ oxidation کرو so what happens you make a ketone ٹھیک ہے مسئلن اگر اسی والے carboxylic acid جو بھی sorry جو alcohol آپ نے بنایا ہے اسی کو میں oxidize کروں تو oxidation is basically removal of hydrogen so آپ کے پاس ایک تو OH ka hydrogen remove ہو جائے گا اور ایک carbon ka hydrogen remove ہو جائے گا and آپ کے پاس آپ میں double bond بن جائے گا now you know this is a ketone carbonyl کے ایک طرف ethyl اور ایک طرف propyl لگا ہے and آپ یہ بھی پڑھ چکے ہو اسی chapter کے start میں کہ ketone سے بھی sigma bond breaking کے through carboxylic acid you بنا سکتے ہو using the pop of rule so تو pop off rule یہ کہتا ہے کہ ethyl چھوٹا ہے تو carbonyl ethyl کے ساتھ لگا رہے گا اور یہاں سے bond break ہو گا ٹھیک ہے so آپ پاس propyl carboxylic acid بنے گا which is propanoic acid ٹھیک ہے اور secondly آپ پاس ethyl اور carbon دونوں مل دوبارہ تین carbons والا propanoic اس میں دو قسم کے carboxylic acids produce ہوتے ہیں اس case میں تو luckily ایک جیسے دونوں produce ہو گئے ہیں بھر اگر ایتھائل کی جائے یہاں پر propyl نہ ہوتا بلکہ butyl ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ ان میں سے ایک propanoic ہوتا اور ایک butanoic acid ہو جاتا ٹھیک ہے propanoic وہ جس پوپ آف رول کے مطابق carbonyl group retained رہ گیا تھا اور butanoic اس میں بنتا جو بیوٹائل group butane سے oxidize ہونے کے بعد ٹھیک ہو گیا so this is how آپ crignate regions کے through carboxylic acid prepare کر سکتے ہو آپ دو methods ابھی تک دیکھ چکے ہو سب سے پہل آپ نے دیکھ کہ aldehyde اور پھر دوبارہ oxidize کر کے اپنی مرضی کا carbonyl produce کر سکتے ہو یہاں پہ مرضی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ جو بھی carbonyl acid جو چاہو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے دوسرا آپ نے process یہ دیکھا کہ اگر آپ formaldehyde کے بجائے کسی اور aldehyde ایک secondary alcohol سوری پہلے بنتا جس اوپر آپ کے پاس primary alcohol بنا تھا پہلے step میں یہاں پہ secondary alcohol بنتا ہے جو oxidize کرو تو ایک ketone بنتا ہے اور اس ketone کو پھر oxidize کرو تو آپ پاس دو carboxylic acids بنتے ہیں اور اس میں normally اتنی مرضی شامل نہیں ہوتی گرگنیٹ ریجن اپنی مرضی کا چھوز کرو اور وہاں سے carboxylic acid کرو آج جو ہمارا final method ہے carboxylic acid prepare کرنے کا وہ method ہے جو آپ course content کے اندر لکھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ گرگنیٹ ریجن کا مثلا R Magnesium اور یہاں پہ X اس گرگنیٹ کا structure یہ ہوتا carbon کے charbons اور یہ دونوں پہ elektronegative ہوتے ہیں and this is elektro positive and آپ کو یہ پتہ ہے کہ magnesium کا یہ جو بلکل ساتھ الہ carbon atom ہوتا this is electronegative in nature and this acts as a nucleophile یہ nucleophile آکے اس carbon کو hit کرے گا اس carbon کو hit کرے گا وہاں پہ carbon positive charge آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں سے یہ sorry carbon positive نہیں بلکہ negative charge آ جائے گا یہاں سے electron pair اس کے اوپر shift ہو جائے oxygen پہ minus charge آ جائے گا اور oxygen کے ساتھ mg x آکے attach ہو جائے گا so basically overall product would be O carbon کے ساتھ نیچے side پہ آکے r group attach ہو جائے گا اور یہاں پہ O کے ساتھ mg x ٹھیک ہے اور پھر جب آپ hydrolysis کروگے تو hydrolysis میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ h اور o h ڈالتے ہو partially charged ہیں تو یہ جو magnesium ہے یہ attack کرتا ہے hydroxyl کو magnesium کے ایک طرف x تھا دوسری طرف آکے o h لگ جاتا ہے اور جو آپ کے پاس o تھا اس کے ساتھ simply h attach ہو جاتا ہے and you make c double bond o r and o h ٹھیک ہے now you can see آپ نے کتنے آرام سے simply carbon dioxide کو use کرتے ہوئے ایک carboxylic acid produce کروا لیا so this is basically the easiest way to produce a carboxylic acid of your own choice کیونکہ مرضی تو اس میں بھی آپ ہی چلے گی جسا formal ڈی ہائٹ میں آپ کی مرضی تھی جب آپ نے r choose کیا تھا carboxylic acid 6 carboxylic is اس میں بھی ایسے ہی ہے کیونکہ carbon dioxide is ایک carbon atom so overall carboxylic acid بنے گا اس میں ایک زیادہ number of carbon atom ہوتا ہے ٹھیک ہے so using this technique if I start from simply co2 اور اگر میں بیچ میں grignet region وہ والا ڈال دیتا ہوں جس میں 9 carbon atoms which is nonyl group ٹھیک nonyl یہاں پہ لگا گا دوسری طرف abromine لگا دو تو ہوگا یہ کہ finally جو آپ کے پاس carboxylic acid بنے گا وہ کچھ اس type کا ہوگا کہ اس میں 10 total carbon atoms ہوں گے nonyl group 7 carbon اور یہ چیز بن جائے گے ٹھیک ہے and you can see this is decanoic acid ٹھیک ہے so آپ number of carbon atom زیادہ کر رہے ہو asset کے ریجنٹ کے تھرہ بہت تھی interesting قسم کے اور بڑے بڑے compounds بنا سکتے ہو ٹھیک ہے using very small compounds ریجنٹ ریجنٹ سے آپ 3 roots میں نے آپ کو سکھائے ہیں سب سے پہلا root یہ تھا کہ آپ formaldehyde کے through reaction کرو ٹھیک ہے دوسرا root میں نے آپ کو سکھا کہ اگر فرمالdehyde نہ لو بلکہ کوئی بھی جنرل کوئی بھی اگر aldehyde لے لو تو پھر کیا ہوگا اور تیسرا root میں نے آپ بتایا کہ اگر آپ گرگنیٹ ریجنٹ اس کا reaction کروا دو with co2 تو پہلی اور تیسری situation سب سے زیادہ interesting ہے کیونکہ اس میں سب سے simple تیسری والی situation ہے مرضی آپ کی پہلی اور تیسری تین دونوں میں چل رہی ہے اور aldehyde سے کرانا تھوڑا سا مشکل کام ہے you might be thinking کہ اگر گرگنیٹ ریجنٹ کو کیٹون کے ساتھ ریائک کرواتے تو پھر کیا ہوتا ویسے تو آپ کے کورس میں شامل تھا پچھلے چپٹر کے در یہ پڑ چکے ہو کیٹون کے ساتھ گرگنیٹ ریجنٹ ریائک کر ترشری الکوہل بنا دیتے ہیں and our problem is کہ ترشری الکوہل کو ہم لوگ oxydize کروا کے carboxylic acid produce نہیں کر سکتے ٹھیک ہے because tertiary alcohol are not oxidizable ٹھیک ہے so this is it for this lecture اس next lecture کے اندر مزید دو اور methods دیکھیں گے carboxylic acids prepare کرنے کے لئے ان میں ایک esters کے through ہے esters جو ہوتے ان کے through کیسے carboxylic acids produce کیا جا سکتے ہیں and جو دوسرا process ہے that is through alkenes